ایک دن کی بات ہیں علی بابا جنگل میں لکری چن رہا تھا اتنے میں اسے گوروں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی وہ ڈر گیا اور فوراً اپنے تین گدوں کو چھپا دیا پھر وہ خود ایک اونچے درخت پر چڑ گیا تاں کہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے تھوڑی دیر بعد چوروں کی ایک ٹولی نظر آئی علی بابا تو ڈر کے مارے سہم گیا لیکن خموش رہا وہ چور بڑے بڑے تھیلے لیے ایک بارے پہاری کے سامنے رکے اور گورے سے اترے پہاری کی طرف مو کر کے سردار نے کہا کھل جا سیم سیم پہاری کا ایک بڑا سا پتھر ایک دم ہٹ گیا اس کے ہٹنے سے ایک گار کا مو نظر آیا اور سب اس گار کے اندر داخل ہوئے اپنے اپنے تھیلے رکھ کر وہ باہر نکلے سردار نے پھر کہا بن ہو جا سیم سیم اور پہاری کا پتھر پھٹ سے برابر ہو گیا علی بابا درخت پر چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا جب چور کافی دور چلے گے تو علی بابا آہستہ آہستہ درخت سے اترا اسے بہت خیرت ہوئی پھر چھپکے سے پہاری کے سامنے آیا اور اس نے وہی الفاظ دھرائے پہاری کا پتھر ہٹا وہ اندر داخل ہوا سونے چاندی اور ہیرے موٹی کی تھیلیاں دیکھ کر علی بابا کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے چوروں کے ایک اڈے کا پتہ لگایا ہے جس میں اتنی ساری دولت چھپائی گئی ہے چنانچہ علی بابا نے جلدی جلدی اپنے تینوں گدوں پر بہت ساری تھیلیاں لادیں پھر گار کو بند کرنے کے لیے اس نے احتیاط سے وہی الفاظ دورائے جو چوروں کے سردار نے کہے تھے بند ہو جا سم سم گار فوراں بند ہو گیا پھر علی بابا گر واپس آیا لیکن اتنی بڑی بات علی بابا اپنے دل میں کیسے رکھتا گر آتے ہی اس نے سارا حال اپنے بھائی کاسم کو سنایا کاسم کے دل میں لالش پیدا ہوا اس نے جلدی ہی سونا ہر اپنے کی بات سوچی اگلے روز وہ دس گدے لے کر وہاں پہنچا اس نے وہ الفاظ دورائے جن سے گار کھل گیا اندر گیا اور پھر وہی الفاظ دورائے جن سے دروازہ بند ہو گیا سارا سونا اکٹھا کرنے کے بعد وہ اب بھول گیا کہ کیا بولنے سے دروازہ کھلتا ہے وہ پریشان حال اسی پہاری کے اندر پڑا رہا جب رات ڈلی تو کاسم کی بیوی بہت پریشان ہوئی بیوی نے علی بابا کو بتایا کہ کاسم ابھی تک نہیں لوٹا اس کی پریشانی علی بابا سے دیکھی نہیں گئی وہ فوراں کاسم کی تلاش میں نکلا اپنے بھائی کی طبیعت سے علی بابا خوب واقف تھا وہ برائی راس چوروں کے گھار میں گیا لیکن دیر ہو چکی تھی ظالم چوروں نے کاسم کو مار ڈالا تھا علی بابا بہت افسوس کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش واپس لایا اور ایک برے پروسی کی مدد سے اس کو چپکے سے دفن کر دیا جس وقت چوروں نے دیکھا کہ کاسم کی لاش گم ہو گئی تو انہیں ملوم ہو گیا کہ ان کا راس فاش ہو گیا ہے انہوں نے سوچا کہ کسی بھی حال میں اس شخص کا پتہ لگانا ضروری ہے وہ شہر گے اور بڑی چلاکی سے انہوں نے علی بابا کے بورے پروسی کا موں کھلوایا چوروں نے علی بابا کا گھر ملوم کیا اور اس کے دروازے پر ایک نشان لگایا کچھ دن بعد چوروں کا سردار ایک تاجر کے بیس میں علی بابا کے شہر میں پہنچا اس کے ساتھ چالیس بڑے بڑے گملے بیس گدوں پر لدے ہوئے تھے ان گملوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے چوروں کے سردار نے علی بابا سے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی علی بابا کی سخاوت اور فراخ دلی نے اس درخواست کو قبول کر لیا چنانچہ سبھی گدوں کو آنگن میں گسایا اور گملوں کو اندر رکھوایا سردار کے منصوبے کے مطابق سبھی چوروں کو دیر رات میں گملوں سے نکل کر علی بابا کو ختم کرنا تھا لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا علی بابا کے یہاں ایک ہونہار جوان اور ہوشیار نکرانی تھی اس نے جب ایک گملے کا ڈکن اٹھایا تو اندر سے ایک آواز آئی کیا وقت ہے لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا ابھی نہیں اس نے بامپ لیا کہ دال میں کالا ہے اس نے سارے گملوں کے ڈکن ہٹا ہٹا کر گرم تیل سے ایکے کر کے سب چوروں کو نیند ہی میں مات ڈالا جب صبح ہوئی تو سردار اس امید پر آیا کہ اس کے ساتھی اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیں مگر جب اسے پتا چلا کہ اس کے سب ساتھی مارے گئے تو وہ فوراں رفو چکر ہو گیا ہوشیار اور بہادر نوکرانی نے اپنے مالک کو سارا قصہ سنایا علی بابا بہت خوش ہوا کہ اس کی جان بچ گئی اس نے نوکرانی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو مالا مال کیا اس روز سے چوروں کا سردار پھر کبھی نظر نہیں آیا آپ کو ہماری ہی کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں